اور ستہ میں خبروں کے سٹیرنگ کو اتر پردیش سے بنگال کی طرف موڑتے ہیں جہاں چناوی جنگ جیتنے کے لیے ورش 1757 میں ہوئے بیٹل آف بنگال کی چرچہ ہو رہی ہے یعنی پلاسی یدھ کی چرچہ یہ وہ یدھ ہے جس میں بنگال کے نواب سراز الدولہ کو انگریزوں کی سینہ سے ہار ملی تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے انگریزوں کی پکڑ پورے بھارت میں مضبوط ہو گئی تھی پلاسی کی لڑائی کے قریب 267 ورش بعد 2024 کے چناؤں میں اس کی چرچہ کر کے ٹرنمول کانگریس بی جے پی پر راجنیتک بڑت بنانا چاہتی ہے ٹی ایم سی کا فوکس خاص طور پر کرشنا نگر لوگصبہ سیٹ پر ہے ورطمان راجنیتک یدھ کو جیتنے کے لیے کیسے اتحاس کے پننوں کو پلٹ کر ڈائیلوگ مارے جاتے ہیں یہ خبر اس کا ادھارن ہے اس لئے اس خبر پر ہم نے ستہ کے نیوز مطروں کے لیے اتحاس پر آدھارت ایک کنجی تیار کی ہے جسے آپ بہت ہی دھیان سے سمجھئے گا دراصل سترہ سو ستاون کے پلاسی کے یدھ کی چرچہ کے پیچھے پشم بنگال کے کرشنا نگر لوگصبہ سیٹ ہے یہاں سے بی جے پی نے راج ماتا عمرتہ رائے کو امیدوار بنایا ہے ٹی ایم سی کی طرف سے کرشنا نگر لوگصبہ سیٹ سے مہوہ مہترہ امیدوار ہیں 2019 میں مہوہ مہترہ کرشنا نگر لوگصبہ سیٹ سے جیتی تھی حالانکہ کچھ مہینے پہلے مہوہ کے سوال کے بدلے پیسے لینے کے آروپ میں سنست کی سدستہ ان کو گوانی پڑی تھی وہ پھر سے یہاں سے امیدوار ہیں بی جے پی نے راج ماتا عمرتہ رائے کو یہاں سے امیدوار بنایا تو ٹی ایم سی کا آروپ ہے کہ کرشنا نگر کے راجہ کرشن چند رائے نے سترہ سو ستاون کی لڑائی میں بریٹش سیناؤں کی مدد کی تھی کرشنا نگر کے راجہ کرشن چند رائے کے دھوکے کے کارن بنگال کے نواب سراز الدولہ جنگ ہار گئے تھے راج ماتا عمرتہ رائے اسی شاہی پریوار سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے اب ٹی ایم سی راج ماتا عمرتہ رائے کی امیدواری کو مددہ بنا رہی ہے ٹی ایم سی سترہ سو ستاون کے ید کا ذکر کر بی جے پی کو بیک فوٹ پر دھکیلنا چاہتی ہے ٹی ایم سی کا راج ماتا پر ڈائریکٹ آروپ ہے کہ ان کے پریوار نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا راج ماتا عمرتہ رائے اس سے انکار بھی نہیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نواب سراز الدولہ کی پرتاڑنا کے کارن انگریزوں کا ساتھ دینا پڑا ٹی ایم سی یہ بھی آروپ لگاتی ہے کہ راجہ کرشن چند رائے کے کارن ہی انگریز پہلے بنگال اور پھر پورے بھارت پر قبضہ کر پائے راج ماتا عمرتہ رائے کے پخش سے سوال ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو کیا ہندو دھرم بچ پاتا ان آروپوں اور جوابوں کے بیچ دونوں طرف زبانی حملے ہو رہے ہیں چناوی سکور کو بڑھانے کے لیے ٹی ایم سی اور بی جے پی کے نیتا اپنے اپنے پخش ترک گرڈ رہے ہیں ایک بار دونوں پخشوں کے بیانوں کی ریل دیکھئے پھر آپ کو پلاسی کے یدکے ہوا کیا تھا کس نے کس کی مدد کی تھی پوری جانکاری دیں موسیقی موسیقی بیٹ餅ется ایک دام انتین دن بیسارجن کا دن کچھ بینا کیے اس مہاراج کو چھوڑ دیا گیا آج وہاں کا ایک اس فیملی کا ایک ریسپیکٹیڈ فیملی میمبر وہ بھاچپا کا طرف سے چناؤں میں مقابلہ کر رہے ہیں تو بھاچپا کا ہیسٹری وہ جو سابرکر جی ناثورام گھٹسے جی تو وہ جو ہیسٹری ہے وہ ایتیحاس ابھی دو رہے ہیں اس سمائے رایا مہاراجہ کا بیچ میں کیا ٹکڑا ہو تھا نباب کا ساتھ وہ ایک دوسرا ایتیحاس ہے لیکن یہ ایتیحاس بھی کنال بوس کو جاننا چاہیے یہ اسی راج پریبار کے رانی جترمہی کا قارن آج ندیہ ڈسٹرکٹ بھارت میں ہے تیرسل دوہزار چوبیس کے چناؤں کو جیتنے کے لئے جس پلاسی کے یودھ کی چرچہ ہو رہی ہے اس کا ایتیحاس دو سو سرسٹ سال پرانا ہے یہ یودھ 23 جون 1757 کو انگریزو اور سرازد دولہ کے بیچ لڑا گیا تھا اسی یودھ کے بعد ہندوستان پر انگریزو کا قبضہ شروع ہوا یہ لڑائی نواب سرازد دولہ اور انگریز جنرل روبرٹ کلائیو کے بیچ لڑی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ سرازد دولہ کے سینہ پتی میر زافر کا بغاوت ان کے پتن کا کارن تھا اسی یودھ میں کرشنانگر کے راجہ کرشن چندرائے نے انگریزو کا ساتھ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ انگریز سینہ ادھکاری جنرل روبرٹ کلائیو نے سرازد دولہ کے خاص لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا جس میں میر زافر اور راجہ کرشن چندرائے بھی تھے ان لوگوں نے سرازد دولہ کے خلاف سازش رچ کر انگریزو کا ساتھ دیا تھا اس وجہ سے سرازد دولہ پلاسی کا یودھ ہار گئے تھے اور اب اس ہاری ہوئی لڑائی سے دو ہزار چوبیس کی جنگ کو جیتنے کی کوشش کی جارہی ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے کہ کس کس راجہ نے ہندو راجہ نے انگریزوں کی مدد کی تھی میر کاسیم میر جافر کا بارے میں سب کوئی جانتے ہیں جن کی بات چل دیا ہے کرشنا رائے راجہ کرشنا رائے وہ شاید سترہ سو دس میں پیدا ہوئے تھے اور ایسا کہیں کوئی ورنن نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ انگریزوں کی مدد کی تھی